لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ سیلیسٹر کلین کی ہیونلی ڈائٹی نے ایلیکس پر اٹیک کرنا چاہا تھا لیکن ڈاولین بیچ میں آ گیا تھا اور اس نے ہیونلی ڈائٹی کی سپیرٹ فارم کو ڈسٹرائی کر دیا تھا جس کے بعد وہاں سیلیسٹر کلین کا پروٹیکٹر آ گیا تھا پر ڈاولین نے اسے بھی ڈرا کے بھگا دیا تھا ساتھ ہی اس نے وہاں کھڑے باقی لوگوں سے کہا تھا کہ ایلیکس میرے ڈوجو کا ممبر ہے اس لیے اگر کوئی بھی اسے پریشان کرے گا تو اسے میرا سامنا کرنا پڑے گا اس طرف ہم نے ایک کلٹیویٹر کو دیکھا تھا جس نے 3000 جینئیس کامپیٹیشن کے لیے اپنی سیکنڈ باڈی کو واپس بلا لیا تھا تاکہ وہ ٹریننگ کر سکے اب آگے تو اپیسوڈ 150 کی شروعات میں ہم سپریم ڈوجو میں ڈاولین اور ایلیکس کو بیٹھا دیکھتے ہیں جہاں ڈاولین ایلیکس سے کہتا ہے کہ مجھے حال ہی میں کچھ راز پتا چلا ہے کہ جب سے اینشنٹ ایم موٹل ایرہ ختم ہوا ہے تب سے کلٹیویٹرز کا ایم موٹیلٹی کی طرف جانا بھی کم ہوتا جا رہا ہے لیکن ایک ٹرو ایم موٹل فلاور ہے جو ہمیشہ کے لیے رہے گا جو اب تک 3000 بار کھل اور مرجہ چکا ہے اور جب بھی وہ فلاور مرجہاتا ہے تب کرنٹ ایرہ ختم ہو جاتا ہے یہ سنکے ایلیکس ڈاولین سے پوچھتا ہے کہ کرنٹ ایرہ ختم ہونے سے آپ کا کیا مطلب ہے اس پر ڈاولین ایلیکس کو بتاتا ہے کہ کوئی انوکی شکتی ہے جو اس فول کو مرجہ دیتی ہے اور جب بھی یہ فول مرجہاتا ہے تو کرنٹ ایرہ کی بربادی شروع ہو جاتی ہے اور ایسا ہی انشنٹ ایم موٹل وار سے پہلے بھی ہوا تھا جس کے قارن انشنٹ ایم موٹل ایرہ بھی ختم ہو گیا تھا لیکن شاید وہ فلاور پھر سے مرجہ رہا ہے یہ سنکے ایلیکس سوچ میں پڑ جاتا ہے تو ڈاولین اس سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے اس پر ایلیکس اس سے کہتا ہے کہ مجھے ڈر کیوں لگے گا میں تو بس یہ سوچ رہا تھا کہ جب ہم کرنٹ ٹائم کو چینج ہی نہیں کر سکتے تو کیوں نہ ہم مزے کریں یہ سنکے ڈاولین گسے میں ایلیکس پر اٹیک کرتے ہوئے بولتا ہے کہ تم مزے کرنے کی بات کر رہے ہو میں تو تمہیں ٹرین کرنے کی سوچ رہا تھا تاکہ تم میرے ڈوجو کی ناک نہ کٹوا دو ایدھر ایلیکس اس کے اٹیک سے بچتے ہوئے اس سے بولتا ہے کہ سب کے اپنے اپنے سپنے ہوتے ہیں اور آپ تو میرے سپنوں کو کبھی سمجھنے ہی نہیں والے یہ سنکے ڈاولین ایلکس پر اٹیک کرتے ہوئے اس سے بولتا ہے میرے ڈوجو کو پھر سے بنانا ہی میرے ٹیچر کا آخری سپنا تھا جو اب میرا سپنا ہے ادھر ایلکس ڈاولین سے بچتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ سوچتا ہے کہ وہ اس سے نہیں جیت سکتا کیونکہ وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے اس لیے وہ اسے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں جو کی برونز کوفن سے ریلیٹڈ ہے یہ سنکے ڈاولین رک جاتا ہے تو ایلکس اس سے کہتا ہے کہ تم اپنے ٹیچر کا سپنا پورا کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں اس برونز کوفن تک لے جا سکتا ہوں جس کے بارے میں تمہارا ٹیچر ریسرچ کر رہا تھا یہ سنکے ڈاولین چاوک جاتا ہے اس کے بعد ایلکس ڈاولین کو اسی جگہ لے آتا ہے جہاں اس نے وہ کوفن دیکھا تھا تب ہی وہ دونوں وہاں پہ وہ بلیک فلیم دیکھتے ہیں جسے دیکھ کر ایلکس ڈاولین سے کہتا ہے کہ میں نے اسے پہلے بھی یہاں دیکھا ہے یہ کیاوس فلیم ہے تو ڈاولین ایلکس کو پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو اس فلیم میں بہت گہرے راز چھپے ہیں اس لیے میں اپنی پاور کا استعمال کر کے اسے جاننے کی کوشش کرتا ہوں اب ڈاولین اپنی پاور کا استعمال کرنے لگتا ہے جس کے کارن وہ فلیم گصہ ہو کر اپنا اورہ ریلیس کرنے لگتی ہے جسے ڈاولین بھی نہیں سہ پا رہا تھا اس لیے ایلکس اور ڈاولین وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں لیکن وہ فلیم ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی تب ہی ڈاولین تو اس فلیم سے بچ جاتا ہے لیکن وہ فلیم ایلکس کی طرف بڑھنے لگتی ہے تو ایلکس اپنی شیلڈ کا استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیسے ہی وہ فلیم ایلکس کی پاور سے ٹکراتی ہے تو ایلکس وہاں پر ایک بڑے سے پیڑ کو دیکھتا ہے جس میں پتیا نہیں تھی بلکہ اس میں تھنڈر انرجی تھی تو اس پیڑ کو دیکھ کر ایلکس سوچتا ہے کہ یہ پیڑ تو گارڈ ویلو جیسا لگ رہا ہے ساتھی اس میں وہ تھنڈر ٹیکنیک بھی ہے جسے میں جانتا ہوں تب ہی ایلکس وہاں اپنی ویل اور فینکس ٹیکنیک بھی دیکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ سوچتا ہے کہ کہیں یہ فلیم میری ٹیکنیک کو کاپی کر کے مجھے ہی تو نہیں دکھا رہی اسی وقت وہ سوخا سا ٹری بلکل گارڈ ویلو کی طرح دیکھنے لگتا ہے جسے دیکھ کر ایلکس سمجھ جاتا ہے کہ یہ فلیم ایک کلٹیویٹر کی کرنٹ طاقت اور میکس طاقت دکھاتی ہے تاکہ وہ کلٹیویٹر خود میں اور اپنی ٹیکنیکس میں خامیاں ڈھونڈ کر اسے ٹھیک کر کے خود کو سٹرونگ بنا سکے اب اچانک سے وہ فلیم وہاں سے گائب ہو جاتی ہے تو ڈاولین ایلکس سے بولتا ہے کہ وہ فلیم بہت طاقتور تھی کیونکہ وہ بینہ ثبوت کے یہاں سے گائب ہو گئی اسی وقت اچانک سے وہاں وہ کافن اپیر ہو جاتا ہے تو ڈاولین اور ایلکس اس کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں اس کافن کے بھی اندر والے کافن کو دیکھ کر ڈاولین بولتا ہے کہ شاید پاس میں میرے ٹیچر یہاں آئے ہوں گے کیونکہ وہ اس سمیں کے سٹرونگیس کلٹیویٹر تھے اور انہوں نے بھی اس ویل کافن کو کھولنے کی کوشش کری تھی لیکن کافن کھولنے کے کارن انہیں بہت سارے انجریز ہو گئی تھی اور بعد میں ایم موٹل سیک نے ان پر حملہ کر دیا تھا جس کے کارن سپریم پیلس سپریم ڈوجو بن کے رہ گیا یہ سنکے ایلکس من میں بولتا ہے کہ مجھے پتا تھا کی سپریم پیلسی ہے جو اب سپریم ڈوجو بن گیا ہے اب ڈاولین اس کافن کی طرف بڑھنے لگتا ہے جہاں اس کی طرف بڑھتے ہوئے اسے اپنے ٹیچر کی بات یاد آنے لگتی ہے جب اس نے اپنے ٹیچر سے کہا تھا کہ آپ کافن کے راز جاننا چھوڑ دو اس میں کچھ نہیں رکھا ہے لیکن اس کے ٹیچر نے اس کی بات نہیں مانی تھی اس لیے ڈاولین بھی جاننا چاہتا ہے کہ آخر اس کافن میں ایسی کیا چیز ہے جس کے لیے اس کے ٹیچر اتنے اچھ سک تھے اسی وقت اس کافن سے انرجی نکلنے لگتی ہے جو ڈاولین کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتی ہے ایدھر ایلک سوچتا ہے کہ پچھلی بار جب میں یہاں آیا تھا تو یہاں کی انرجی کی پاور بہت کم تھی لیکن اب کی بار یہ بہت زیادہ ہے ہو سکتا ہے کہ انرجی کا لیول ایک کلٹیویٹر پر ڈپینڈ کرتا ہو لیکن کچھ بھی ہو یہ انرجی ڈاولین کو نہیں روک سکتی ایدھر ڈاولین اپنے من میں بولتا ہے کہ آخری ٹیچر ایسا کیا جاننا چاہتے تھے جس کے لیے انہوں نے اپنے ڈوجو پر بھی دھیان دینا بند کر دیا تھا آج میں وہ سب راز کھول کے رہوں گا اب ڈاولین اپنے سپیرٹ ڈرائگن اور فینکس کو باہر نکال لیتا ہے جس کے بعد وہ ان سے اس کافن پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن وہ کافن اپنے چاروں اور شیل بنا لیتا ہے جسے دیکھ کر ایلیکس دھیرے سے بولتا ہے کہ یہ بڑھا پاگل ہو گیا ہے لگتا ہے یہ اس جگہ کو برباد کر دے گا ایدھر ڈاولین اپنی پوری طاقت لگا کے وہ کافن کھولنے کی کوشش کرتا ہے جس کے کارن اس کے موہ سے بھی خون آ رہا تھا تو ایلیکس ڈاولین سے کہتا ہے کہ اپنے آپ کو فورس مت کرو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اس پہ ڈاولین بولتا ہے کہ میں اس کافن کو خود کھولنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرے ڈوجو کا ماملہ ہے اس کے بعد ڈاولین اس کافن کے بیریئر کے اندر جا کے اس کا ڈھکن کھولنے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کی دونوں سپیرٹس گائب ہو جاتی ہے اور وہ بھی پیچھے ہو جاتا ہے تو ایلیکس اس سے سنبھالتے ہوئے اس سے کہتا ہے کہ آپ اتنی جلدی خود کو سیکریفائس کر کے مجھے ڈوجو کا لیڈر بنانا چاہتے ہو اس پہ ڈاولین کہتا ہے کہ کیا یہ کافن سچ میں انشین ٹریجر کہلانے کے لائق ہے کیونکہ میں یہاں اپنے ٹیچر کا عورہ محسوس کر رہا ہوں پر ایلیکس اسے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر آپ اب بھی لگاتار ٹرائے کرتے رہے تو آپ کی لائف خطرے میں آ جائے گی پر ڈاولین اس سے اس کا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے ٹیچر کی موت کا راز یہاں سامنے ہے تو میں وہ کیوں نہ جانوں اب ڈاولین پھر سے اس کافن کے پاس جا کے اسے کھولنے لگتا ہے لیکن وہ کافن پھر سے ڈاولین کو پیچھے فک دیتا ہے پر اس بار ڈاولین کو کچھ محسوس ہوا تھا جیسے کی اس کے ٹیچر اسے کوئی وارننگ دینا چاہتے ہو اس لیے ڈاولین پھر سے اس کافن کو کھولنے میں لگ جاتا ہے لیکن وہ کافن بار بار اسے پیچھے فک رہا تھا پر ڈاولین ہار نہیں مان رہا تھا یہ دیکھ کر ایلیکس اپنے من میں بولتا ہے کہ ویسے تو ڈاولین بہت زیادہ آلسی ہے پر جب ڈوجو کی بات آتی ہے تو یہ اپنی پوری جان لگا دیتے ہیں اور لگائے بھی کیوں نہ اگر میرے ٹیچر بھی میرے لیے کوئی راز چھوڑ کے جاتے تو میں بھی اسے سالف کرنے میں سب کچھ کر دیتا ادھر ڈاولین پھر سے گرنے کے بعد بھی اس کوفن کی طرف بڑھتا ہے جبکہ اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر پڑھ رہا تھا تو ایلیکس اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو ڈاولین اس سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں اپنے ڈوجو کا ماملہ خود دیکھ لوں گا اس لیے اس سے دور رہو لیکن ایلیکس ڈاولین کو سپورٹ کرتے ہو اس سے بولتا ہے کہ میں بھی سپرین ڈوجو کا ممبر ہوں اس لیے اب آپ کا ماملہ میرا ماملہ ہے اس کے بعد ایلیکس بھی اپنی سپیرٹس نکال کے اس کوفن کو کھولنے میں ڈاولین کی مدد کرنے لگتا ہے لیکن اس کی وجہ سے ان دونوں کے موہ سے خون آنے لگتا ہے پر وہ کوفن کھولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اسی وقت وہ دونوں پھر سے کوفن کے پریشر کے قارن پیچھے چلے جاتے ہیں اب ڈاولین ایلیکس سے کہتا ہے کہ اس کوفن سے مجھے میری ٹیچر کی آواز سنائی دی تھی جو مجھے بول رہے تھے کہ وہ لوگ آ رہے ہیں ساتھی وہ بہت ڈرے ہوئے بھی تھے اس پہ ایلیکس اسے پوچھتا ہے کہ کون آ رہا ہے جس نے ایک سپریم بون کو بھی ڈرا دیا یہ سن کے ڈاولین ایلیکس سے کہتا ہے کہ وہ تو مجھے نہیں پتا کیونکہ میسج بہت زیادہ چھوٹا تھا اسی وقت وہ کوفن پورا کھل جاتا ہے جس کے بعد اس میں سے روشنی نکلتی ہے جس کے اندر کسی کی شیڈو تھی تو اسے دیکھ کر ڈاولین کہتا ہے کہ یہ تو انشنٹ ایم موٹل پریکٹیشنر ہے کہانیوں کے انوصار گولڈن کنڈنسیشن سیکھ نے پاسٹ میں ان کے ٹریجرز اور ٹیکنیکس کو اپنے سٹوڈنٹ کو سکھانا شروع کر دیا تھا اور اسی کی وجہ سے وہ سیکھ ٹاپ سٹرونگست سیکھ میں سے ہے ادھر یہ سن کے ایلیکس سوچتا ہے کہ کیا یہ پریکٹیشنر ابھی بھی زندہ ہے اسی وقت دوسری لائٹ نکلتی ہے جس میں کسی اور کی شیڈو تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک فلیگ تھا تو اس فلیگ کو دیکھ کر ڈاولین کہتا ہے کہ یہ تو انشنٹ فلیگ ہے جو ڈیزاسٹر کو کنٹرول کر سکتا ہے اور شاید یہ پرسن گوڈ کینگ بئی ہے لیکن یہ تو انشنٹ ایرا میں ہی مر گئے تھے یہ سن کے ایلیکس سمجھ جاتا ہے کہ وہ شیڈو کوئی زندہ پرسن نہیں ہے بلکہ وہ کوئی پروجیکشن ہے اسی وقت وہ کوفن بہت تیزی سے ہلنے لگتا ہے جس کے کارن ایلیکس اور ڈاولین پر بھی بہت زیادہ پریشر بڑھ جاتا ہے تب ہی اس میں سے ایک دم سے بہت ساری لائٹ نکلتی ہے جس میں کئی ساری شیڈو تھی اور وہ سبھی لائٹ وہاں سے کہیں جانے لگتی ہے جسے دیکھ کر ڈاولین کہتا ہے کہ یہ تو ایلیکس ڈاولین سے پوچھتا ہے کہ ابھی ابھی کیا ہوا ہے تو ڈاولین کہتا ہے کہ وہ تو مجھے بھی نہیں پتا پر مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ یہ کوفن بہت زیادہ مسٹیریوس ہے اور ہم نے ابھی ابھی کسی چیز کو ریلیس کرا ہے لیکن مجھے پتا نہیں کہ وہ چیز اچھی ہے یا بری یہ سنکے ایلیکس سوچتا ہے کہ ہمیں ان انشینٹ کلٹیویٹرز کی پروجیکشن کیوں دکھی اور اصل میں انشینٹ ایرا میں ہوا کیا تھا اسی وقت وہ کوفن کہیں چلا جاتا ہے جس کے قارن ڈاولین اور ایلیکس پہلے والی جگہ پر آ جاتے ہیں جس کے بعد ڈاولین ایلیکس سے کہتا ہے کہ تم واپس ڈوجو میں جاؤ اور میں ان لائٹس کے پیچھے کیونکہ مجھے پتا لگانا ہے کہ اصل میں اس لائٹ کے پیچھے کیا راز چکا ہے تو ایلیکس اس کے لئے مان جاتا ہے اور واپس اپنے ڈوجو میں آ جاتا ہے جہاں ایلیکس اس ریوٹ گرل اور اپنے باقی دوستوں کو دیکھتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈیاں ہی ختم ہوتا ہے